آپ نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تو نفس آپ کو مار دے گا دیکھیں دو فوجیں لڑ رہی ہیں ایک جیتے کی ایک ہارے کی نفس اور روح کی آپس میں جنگ ہے اگر آپ نفس کی اصلاح نہیں کرتے تو نفس آپ کو مار دے گا نفس کو ماریں اس سے پہلے کہ نفس آپ کو مار دے اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں نہ کرتے نفس کو کھلا چھوڑ دیتے تو پھر نفس آپ کو ہلاک کر دے گا نہر کے بند میں چھوٹا سا سراخ ہوا اور تھوڑا سا پانی بائر سمنے لگا گرنے لگا کیا اس بند کے چھوٹے سے سراخ کو کھلا چھوڑ دیں تو بند سلامت رہے گا نہیں آپ اس بند کو اس میں جو سراخ ہوا ہے اس کو بند کریں گے اس پر مٹی لگائیں گے پتھر لگائیں گے وہ سراخ بند ہوں اور اگر وہ چھوٹا سراخ آپ نے بند نہ کیا پانی مسلسل بہتا رہا تو شگاف پڑ جائے گا پھر بند ہی ٹوٹ جائے گا نفس برائی کی طرف رغبت کرے فوراں روکے اور اگر نہیں روکتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں نفس مسلسل برائی کی طرف چلتا رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب برائی سے روکنا مشکل ہو جائے گا پھر آپ کو نفس تباہ کر دے گا ہلاک کر دے گا کئی لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ذین میں دنیا کے خیالات چونکہ اندر دنیا رچ بس گئی ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہیں گناہوں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ کے جا کے دراما دیکھنے میں نے نماز پڑھ کے جا کے فلاں برا کام کرنے نفس کے اندر برائی رچ بس گئی ہے اور اگر کسی شخص کے دل کے جوہر میں گناہ کی محبت رچ بس جائے تو وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے یہ کہ گناہ کرنا یہ اتنا برا نہیں جتنا گناہ کی محبت دل میں رچ بس جائے یہ برا ہے اگر دل کے جوہر میں گناہ کی محبت جڑ پکڑ جائے راسخ ہو جائے تو آدمی برباد ہو جاتا ہے اس لئے مسلسل گناہ کرنے سے نفس گناہوں میں پختہ ہو جاتا ہے حضرت پیروارشاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ روح روتی ہے کہ آنا آنا قدو میں آکھے آسی میتے آکھے کالو بلا نہ تھا کرنا ہورنا دا آیا پیش میرے منو چمڑی نفس بلا نہ تھا روح بیچاری روتی ہے کہ نفس نے آکے مجھے برباد کر دیا اگر میں نفس کی بات نہ مانتی اور اسی وعدہِ علست کالو بلا پہ قائم رہتی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتی تو برباد ہونے سے بچ جاتی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں